اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج پانچ ستمبر ہے اور آج دن ہے پیر کا اس وقت کے پی کے ہاؤس اسلام آباد کے اندر موجود ہوں اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ سابق وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری صاحب نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے کیونکہ عمران خان کے خلاف اس وقت گداری کے سارٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں اور ہر کوئی حکومتی شخصیات میں وزیروں میں اٹھ کر جو ہے عمران خان پر الزام لگا رہا ہے کہ فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے فوج کو گدار ڈکلیئر کرنے کی عمران خان نے کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں اڈیالا جیل میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کامرہ بھی بک کر لیا ہے عمران خان کو ہم نے اڈیالا جیل میں ڈالنا ہے وہ تمام طرح معاملات ہیں اس سے پہلے ایک بڑی خبر ابھی پریس کانفرنس کے اندر فواد چودری صاحب نے دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف لندن جا رہے ہیں لندن وہ مفرور نواز شریف کے ساتھ مشورہ کریں گے کہ اگلا آرمی چیف کونٹ سا ہونا چ چاہیے تو سب سے پہلے آپ یہ فواد چودری کا کلپ ساتھیں گے اگلا آرمی چیف کے نام کی منظوری دے گا کیا یہ سسٹم کیا یہ نظام پاکستان کے فوج کی عزت میں اضافہ کرے گا یا اس میں کمی کرے گا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو سیاسی اپنی اکھاڑے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے انہیں الہدہ کر کے جو ہے وہ رکھنا چاہیے اور یہ بڑی قیمتی انسٹیوشن ہے ہمارے لیے اور اس کو ہمیں قطعی طور کے اوپر سیاست میں ملوث نہیں کرنا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج میں ابھی خواجہ آصف حد لب ایک اتہائی آپ دیکھئے کہ بدقسمتی ہے کہ خواجہ آصف جیسا آدمی پاکستان کا ڈیفینس منسٹر ہے جو خود اس قدر بے شرم آدمی تھا اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے کئی دفعہ چل چکی ہیں ان کو تو دوبارہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو خود ڈیفینس منسٹر اور فورن منسٹر تھا پاکستان کا اور دوبائی کی کمپنی سے تنخواہ بھی بصول کر رہا تھا اب ایک ایسا ڈیفینس منسٹر جس نے سمری موف کرنی ہے جس کی جو جو ہے ہی کمپرومائز یعنی جس کی اپنی اخلاقی حیثیت یہ ہے کہ پاکستان کے ڈیفینس منسٹر اور فورن منسٹر کی حیثیت سے وہ پاکستان میں کام کر رہا تھا لیکن دوبائی سے تنخواہ لے رہا تھا اس نے سمری موف کرنی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ قروبل نماز شریف دیں گے جو پاکستان سے بھاگا ہوا مفرور مجرم ہے تو آپ مجھے بتائیے اس سے عزت میں اضافہ ہوگا یا عزت میں کمی ہوگی باقی سارے معاملات جو ہیں یہ فوج سے متعلق بات نہیں ہے یہ پاکستان کی اس وقت کی جو پلٹیکل ہیرائرکی ہے جو خود ایک مفاد سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ہم ان کے ہاتھوں میں اس طرح کی ڈیسیئن میکنگ دینا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی فوج کی قدر و منزلت میں کمی ہوگی اور اس لیے اس کو ان کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے تو جناب آپ نے فواد شدری کی گفتگو سنی فواد شدری صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ مفرور نواز شریف کو ملنے شہباز شریف جا رہا ہے کونسا نواز شریف جو کہ مفرور بھی ہے جو کہ اشتہاری بھی ہے جو کہ سزا یافتہ مجرم بھی ہے جو کہ زمانت پر رہا ہو کر چار ہفتوں کے لیے جھوٹ بول کر جالی ایفی ڈیوڈ نواز شریف نے بھی دیا ہے پچاس روپے والا اور شہباز نے بھی دیا ہے پچاس روپے والا کہ چار ہفتوں کے علاج کرانے کے لیے ہم جا رہے ہیں ہم واپس آئیں گے یعنی ایک ایسا شخص جو مفرور بھی ہے جو مجرم بھی ہے جو سزا یافتہ بھی ہے جو کرپٹ بھی ہے اور جو میں کہتا ہوں اشتہاری بھی ہے جو بھاگا بھی ہوئے جو جھوٹا بھی ہوئے ایسے بندے کو تو جو بھی پکڑے اشتہاری کو جو بھی بندہ پکڑ کے گرفتار کروا دے اس پر کوئی فرد ہے جرم یا کوئی نہیں ہوتا بلکہ پولیس اور آداریں اس کے احسان ماند ہوتی ہیں کہ اس نے ریاست پر احسان کیا اور ایک اشتہاری کو پکڑ ہے اس اشتہاری کے پاس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیراعظم جناب جا رہا ہے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا تو اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی گرداری کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑا نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ کیا ہو سکتا ہے یہ آج فواد چودری صاحب کی جانب سے بڑا انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ جا رہے ہیں تو لہذا آپ دیکھئے کیا عمران خان نے جو لفظ بولے ہیں وہ بڑی گرداری ہے یا جو مریم نواز بولتی ہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے مریم نواز نے بارہا کہا آج فواد چودری صاحب نے ویڈیو بھی چلائی کہ جو نیا آرمی چیف ہونا چاہیے وہ کس طرح ہونا چاہیے یہ متنازہ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ نواز شریف بار بار نام لے کر کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوا صاحب آپ نے ہمارے ملک کو تباہ کی حکومت گھر بھیجی پھر فضل الرحمن صاحب کے یہ جو جرنیل ہیں یہ لفاف پلتے ہیں اسرائیل سے یہودی انہیں سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو لفافیں بھیجتے ہیں تو یہ جناب صورتحال ہے کیونکہ اڈیٹنگ کے دوران یہ کور بڑی خبر آئی ہے عمران خان نے جو گزشتہ رات آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے سوالات اٹھائے تھے اور یہ کہا تھا کہ اگر یہ محبے وطن آ گیا آرمی چیف اور تگڑا آرمی چیف آ گیا تو پھر یہ ہوگا اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پسند کا آرمی چیف لے کر آئیں تو اس پر آرمی کی جانب سے پاک آرمی کی جانب سے پریس ریلیز آ گئی ہے ایک سخت بیانیاں سامنے آ گیا ہے کہ پاکستان میں سینئر سیاستدان آرمی چیف کی تائناتی کو متنازہ بنا رہے ہیں اس پر سوالات اٹھا رہے ہیں حالانکہ پاکستان میں آرمی کی قربانیاں ہیں آرمی نے جانوں کی قربانی دی ہے ہمیشہ اور آرمی چیف کی جو تقری ہوتی ہے وہ ہمیشہ آئین کے مطابق ہوتی ہے اور ہمیشہ سے پاکستان آرمی کا ایک بے داغ ماضی ہے لہذا سینئر سیاستدانوں کی جانب سے اس طرح سے اس تقریح کو متنازہ بنانا اس پر سوالات اٹھانا پاک فوج کے خلاف سوالات اٹھانا یہ افسوس ناخ ہے پاک فوج تو آئین اور قانون کے تابع ہے لہذا یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر تمام سیاستدان تنقید کر رہے ہیں حکومت کو موقع ملا ہوا ہے اڈیالہ جیل کی بات کی جا رہی ہے خاجہ آصف آپ پہ سے باہر ہیں جعوید لطیف آپ پہ سے باہر ہیں شہباز شریف کو موقع مل چکا ہے اور زرداری جو خود اینٹ سے اینٹ بجاتا تھا وہ میدان میں آ چکا ہے تو اب پاک فوج کی جانب سے بھی پریس ریلیز آ گئی ہے اور خان صاحب کے اس بیان کی مضمت کی گئی ہے لہذا اب آپ آگے ویڈیو دیکھیں اور دوسری طرف عمران خان کو گدار کہا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات کی تیاری کی جا رہی ہے اور آج ایون وزیر الدفاع نے بھی کہہ دیا خاجہ آصف نے کہ ہم عمران خان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کریں گے یہ بے کابو ہو چکا ہے اور آپ سے کچھ دیر پہلے میں ایک اور وزیر میاں جعوید لطیف کی سٹیٹمنٹ پڑ رہا تھا وہ کہتے ہیں آداروں کو اس سلطان راہی کی آواز نکالنے والے عمران خان کو نکیل ڈالنی ہوگی یہ بے کابو ہو چکا ہے یہ سلطان راہی بن چکا ہے یہ دھمکیاں دیتا ہے یہ بڑھ کے لگاتا ہے ایازہ اسے روکنا ہوگا اسے عبرت کا نشان بنانا ہوگا اور اسے گرفتار کرنا ہو چاہیے اس کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اس کے خلاف مقدمات چلنے چاہیے اس سے پہلے پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ یہ کہہ چکی ہیں کہ اڈیالا جیل کے اندر عمران خان کو ڈالا جائے گا عمران خان کو گرفتار کرنے کی تیاری سزا دینے کی تیاری اور جیل بھیجنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے چاند ہی دنوں کے اندر اندر ہم عمران خان کو پکڑ کر اڈیالا جیل میں ڈال دیں گے لہذا اب اس طرح کے معاملات شروع ہو چکی ہیں جو سینیٹر ہے سرفراز بگٹی صاحب ان کی ابھی سٹیٹمنٹ پڑ رہا تھا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ انتہائی مزمت کے قابل ہے اس کی مزمت ہونی چاہیے عمران خان جو ہے نا اس کی جررت کیسے ہوئی کہ انہوں نے یہ الفاظ بول دیا لیکن میرا یہ سوال ہے ہونا تو نہیں چاہیے ایسے آرمی کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے تنقید نہیں ہونی چاہیے اور آرمی کے جو بڑے ہیں جرنیل ہیں یا مقدر ہلکے طاقتور ہلکے اسٹیبلشمنٹ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرے اور پاکستان کے در حکومتیں بنانا حکومتیں گرانا مارشلہ لگانا اور پھر ان چیزوں کو آپ ایک سائیڈ پر رکھیں جو مریم نواز کیپٹن صفدر خاجہ سعید فیق خاجہ آصف آصف علی زرداری بلاول بھوٹو نواز شریف اور یہ جو ساری بدماشیہ ہے ایون موسن داوڑ جن کو آپ نے کان سے پکڑ کہ آپ نے حکومت کے اندر بٹھا دیا جن کا کام ہی ہے جو ووٹ اس چیز پر لیتے ہیں جو فوج کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فوج ملک میں دیشتگردی کرواتی ہے اور ایون فضل الرحمان جو بارہا کہتا ہے کہ یہ جو دیشتگردی ہے یہ فوج کرواتی ہے تاکہ وہ وزیرستان کے اندر رہ سکے پھر وہ کہتا ہے اسرائیل سے یہ پیسے لیتے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتے اگر اس وقت کاروائی ہو جاتی اگر اس وقت نواز شریف کو نشان عبرت بنا دیا جاتا مریم کو نشان عبرت بنا دیا جاتا اور یہ جتنے بھی بدماشیہ ہے ان کو نشان عبرت بنا دیا جاتا تو آج کسی کی جرت نہ ہوتی لیکن میں نے تو رات کو بھی کہہ دیا تھا کہ یہ ریڈ لائن کروس ہو چکی ہے عمران خان صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر معاملات پہنچ چکے ہیں لیکن ظاہر ہے پھر دوسری اگر انتہا دیکھیں میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کسی انفرمیشن کی بیس پہ کہا ہے ایسی وہ ہوا میں نہیں چھوڑتے باتیں یہ بڑی سیریس بات ہے اس کا مطلب یہ کہ ان تک کوئی معاملات پہنچی ہیں کہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے اور آج فواد چودری صاحب نے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ تو شہباز شریف جو ہے جو بیکاری ہے وہ مفرور کے پاس جا رہا ہے اور نیا آرمی چیف وہ تائنات کریں گے اور عمران خان نے بھی یہی بات کی نا کہ اگر یہ آرمی چیف لگائیں گے یہ جو میمو گیٹ کرنے والے یہ جو ڈان لیکس کرنے والے یہ جو عالمی ایجنسیوں کے جو نمائندے ہیں تو پھر یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے بڑا خطرہ ہوگا لہٰذا آج جو فواد چودری کی جانب سے باتیں کی گئی ہیں جو حکومت کا پلین نظر آ رہا ہے جو حکومت عمران خان کو پکڑنے کے ان کے پاس لوز بال آ چکی ہے جو سازش انہوں نے تیار کر لیا ہے اگلے آنے والے دنوں میں پاکستان کا سیاسی ٹمپریچر ہائی ہونے جا رہا ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بار